اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم نادے علی کے چند وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس سے پہلے دوستوں ہوں آپ کو مختصرا بتا دیتے ہیں کہ نادے علی کی دو تاریخیں پائی جاتی ہیں ایک آج آتا ہے کہ غزوہ احد میں نادے علی نازل ہوئی اور دوسری روایت میں کہا گیا کہ فتح خیبر میں جو ہے وہ نادے علی نازل ہوئی لیکن زیادہ تر جس روایت کو مانا جاتا ہے وہ غزوہ خیبر کو مانا جاتا ہے کہ غزوہ خیبر میں نادے علی نازل ہوئی ہے نادے علی کی بہت سے تسبیات ہیں دوستوں بہت سے اس کے فائدے ہیں بہت سے مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کوئی شخص ایک ہزار ساٹھ مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کرے اور کوئی پانی کسی طریقے سے اپنے دشمنوں کو پلائے تو خدا کی کرم سے دشمن کوئی بتی نہیں کر سکے گا اگر کسی شخص پر کسی نے تحمت لگائی ہو تو ہر روز چالیس مرتبہ نادے علی پڑھے تو وہ تحمت سے نجات پائے گا اور تمام معاملات میں وہ نیک نام ہوگا کاموں کی کامیابی کے لیے پانچ روز تک ہر روز چار سو مرتبہ نادے علی کے پڑھنے سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی عزت و شوقت کے اصول کے لیے ہر روز دس مرتبہ نادے علی کو پڑھنا چاہئے اپنے مخالف کی زبان بند کرنے کے لیے روزانہ دس روز تک ہر روز دس مرتبہ نادے علی پڑھنے سے بدگوئیوں کی زبان بند ہو جائے گی قید کی رہائی کے لیے یعنی کہ اگر کوئی آپ کا اس قیدی ہے تو اس کی رہائی کے لیے ہر روز ایک سو ساٹھ مرتبہ نادے علی پڑھنے سے ضرور رہائی حاصل ہوگی انشاءاللہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر روز اٹھارہ مرتبہ بیس روز تک پڑھ کر ان کے مقابلے میں پھونکیں ان کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ